ایک حدیث ہے پورے دین کا خلاصہ پورے دین کا خلاصہ من اصلح ما بینه و بین اللہ یقفی اللہ ما بینه و بین الناس جو اپنے اور اللہ کے درمان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا اللہ اس کی اور مخلوق کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر دے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمال ہیں نمازوں کا احتمام رمضان ہے روزوں کا احتمام اپنے اخلاق اچھے بناو اپنی کمائی کو پاکیزہ بناو اپنی آنکھوں میں حیہ پیدا کرو اپنی شادیاں خوشیاں غمیاں اس میں شریعت کے پابند بنو اب اللہ تمہارے ساتھ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو اللہ ساتھ ہوگا پھر اللہ ہماری دنیا بنائے گا پیسے تھوڑے ہو یا زیادہ ہو مکان چھوٹا ہو یا بڑا ہو تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ مسلح حل کرے گا جب معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا دنیا بھی آسان موت بھی آسان قبر بھی آسان ہمیشہ کی جنت ملے گی وہاں دودھ کی نہریں شہد کی شراب کی پانی کی نہریں وہاں سونے چاندی کے محلات وہاں دوستوں سے ملاقات رشتداروں سے ملاقات اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ اکرام سے ملاقات انبیاء سے ملاقات ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو میرے بھائیو سب نیت کریں اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے اللہ کے ساتھ جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند جو اللہ کو نہ پسند ہمیں بھی نہ پسند جو اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہم کریں گے جسی سے بنا کیا اسے اسے روکیں گے بھائی یہ دین ہے یہ بات سب کو سمجھانا یہ تبلیغ ہے یہ بات جا جا کے سمجھاؤ یہ بات جا جا کے سمجھاؤ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک ہے بڑے پرانی بات آٹے کی قلت ہوئی تھی یہ پچیس سال پرانی بات کر رہا ہوں آٹے نہیں ملتا تھا پانچ پانچ کلو کی نین لائنیں لہتی تھی بڑی لبنی تو میں فجر کے بعد ایک چکی والے کے پاس گشت کرنے کے تبلیغ میں گشت کرتے تو لوگ کھڑے سے آٹا لینے وہ لوگوں سے گھرتا جا آٹا نہیں آٹا ختم ہوگا تو میں نے چکی والے سے بیٹھ کے بات شروع کی نماز کی توبہ کی آخرت کی تبلیغ کی بات تو ایک بابا بیچ میں آیا چکی والے سے کہتا وہ آٹا دے دے وہ کہتا جا آٹا ختم ہوگا وہ ہے گا یار دے دے وہ ہے بابا جی آٹا ختم ہوگا میں اسے بات شروع کروں چکی والے سے بابا بیچ میں آجائے آٹا دے دے آٹا دے دے وہ خاطب ہوا میں کہا بابا جی نماز بڑی بجر دی بابا پتا کیا کہتا ہے سالنہ روٹی نہیں مل دی تو انہوں نماز دی بہی یہ ہے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ لی آج سے تیس سال پہلے تھے غریبا سلاب آیا تھا دریاز ستلز میں ہماری جماعت تھی ادھر کروڑ پکا کی طرف تو وہاں پانی سلاب آیا تو لوگوں کی سبانوں پر ایک جملہ تھا انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہم کشنے کر رہے تھے اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے معافی مانگو توبہ کرو اللہ آسانی کرے گا اللہ مسئلہ حل کرے گا تو لوگ بند بانتے تھے ٹریکٹر لگے ہوئے تھے کوئی پچیس تیس بند بانتے تھے پانی آتا تھا بند توڑتا تھا پھر ٹریکٹر پیچھے بھاگتے تھے پھر بند بانتے تھے پھر پانی آتا تھا بند توڑتا تھا پھر پیچھے ہم ان کے پیچھے پیچھے توبہ کرو گئی توبہ کرو گئی اللہ کی طرف رجوع کرو گئی یہ کہاں لگا لوکی مرنڈے یا تو انہوں نمازہ دی کریں تو میرے بھائیو سمجھ بگڑ گئی ہے ہم مسئلہ حل کریں گے حکومت مسئلہ حل کریں گے ڈاکٹر سے سب دھوکہ ہے کسی کے ہاتھ میں پوچھنے مسئلہ حل کرنے والا کون ہے